جو لان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ و تفرقا علیہ کتنی بڑی بات ہے فرمایا وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں دیکھئے دنیا کے لیے لالچ کے لیے خواہشات کے لیے تو محبتیں کرنے والے بہوت ہیں لیکن ایسا بھی کوئی ہو جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کا میعار صرف اور صرف اللہ کی رضا کہ میں آپ سے محبت صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ نیک ہیں آپ دیندار ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں آپ انسان ہیں آپ مومن ہیں عبادت گزار ہیں تقویدار ہیں آپ میں اس لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں اور اسی محبت کی وجہ سے آپ سے ملتا ہوں اسی محبت کو لے کے آپ کے پاس آتا ہوں یہی محبت لے کے آپ سے اٹھتا ہوں اجتماعا علیہ و تفرقا علیہ ان کا اجتماع بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جو آپس میں اتنے لوگ جمع ہیں ہمیں ہماری آپس میں اللہ کے لیے محبت ہے اور اگر ایک مسلم شریف کی دوسری حدیث میں لالوں تو مزہی آ جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اللہ ہی کے لیے نفرت رکھی اگر آپ کو کسی شخص سے نفرت ہے تو اس کے حسب نصب کی وجہ سے نہیں یا اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا نقصان کیا تو آپ کو نفرت ہے آپ نے اس سے نفرت صرف اس لیے رکھی ہے کہ وہ اللہ کا باغی ہے اللہ کا دشمن ہے اللہ کے دین کا دشمن ہے یا بدعمل ہے بد کردار ہے آپ اس لیے نفرت کرتے ہیں تو یہ نفرت بھی ایمان ہے اور فرمایا وآعطا للہ ومنع للہ اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا تو یہ اس لیے دیا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اللہ کی خاطر میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور اگر نہیں دیا روک کے رکھا نہیں دیتا ہوں اس کو اس لیے کہ بھئی اللہ کا دشمن ہے اس لیے روک کے رکھا تو فرمایا فقد استکمل الایمان ایمان اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لی ایمان موسیقی